ہمارے ملک کی حالت ہمارے لوگوں کی حالت بہت بری ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا لوگ کس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں اب جا کر دیکھیں تو صحیح غریبوں کے عبادیوں کے اندر کس طرح بچے بلک رہے ہوتے آپ گندے کچرے سے لوگ بچے جا کر تلاش کر رہتے ہیں رزقیار ابھی تو لوگوں کی خال اترتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس سچی میں کہہ رہا ہوں لوگ دوائی نہیں خرید سکتے لوگ بچوں کے لیے کھانا نہیں خرید سکتے آپ کو جو ہے آپ کی عمر دراز ہو آپ بہت زیادہ ملک کی خدمت کریں لیکن کچھ کارکے تو دکھائیں نا ابھی تو لوگوں کی خال اترتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس سچی میں کہہ رہا ہوں لوگ دوائی نہیں خرید سکتے لوگ بچوں کے لیے کھانا نہیں خرید سکتے لوگ بچوں کے لیے آٹا نہیں خرید سکتے سمزی نہیں خرید سکتے لوگ بچوں کے لیے دودھ نہیں لے سکتے ہیں اور بڑی تعداد ہے آبادی جو ہے وہ تیزی سے غربت کے لکیر سے نیچے گرتی جا رہی ہے اس طرح تو آئے نا آپ کو مل گئے ووٹ آپ کو بہت مبارک کو کیا پتا اب یہ جو دھچکہ لگا ہے حکومت کو سینٹ انتخابات میں اس کے بعد میں بھی حکومت کو تھوڑا سا اس کے بعد ہی تو قیمتیں بڑی ہیں اس کے بعد ہی تو قیمتیں بڑی ہیں نا ابھی جو تازہ رپورٹیں ہیں لاہور میں جا کر دیکھیں کہ لاہور میں مرغی آپ جائیں گی نا لاہور جا رہی ہے آپ تو جائیں وہاں دیکھیں چار سو سی روپے پر پہنچ گئی ہے یہ کبھی آپ نے خواب میں بھی یہاں پر بہت مہنگائی ہے ہاں یہاں کراچی میں نہیں ہے ہر جگہ پر مہنگائی ہے کل صحیح ہے اچھا لگائی سے مہنگائی کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی تھوڑا سا کومنٹ کیا ہے مہنگائی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اب آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں کوئی کوئی ریلیف ملے گا یہ حکومت ریلیف دے گی اللہ کرے کہ یہ حکومت ریلیف دے ہم دعا گوئے ہیں ہم اپنی تنقید بھی سرینڈر کرتے ہیں ہم اپنا سر بھی جھکاتے ہیں ہم واسطہ بھی دیتے ہیں ہم دونوں ہاتھ بانتے ہیں ہم جناب عمران خان کے آگے ہم ناک سے لکینیں نکالتے ہیں اگر اس سے آپ کا دل بھرتا ہے تو آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں ہمارے ملک کی حالت ہمارے لوگوں کی حالت بہت بری ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا لوگ کس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں آپ جا کر دیکھیں تو صحیح غریبوں کی عبادیوں کے اندر کس طرح بچے بلک رہے ہوتے ہیں آپ گندے کچرے سے لوگ بچے جا کر تلاش کرتے ہیں رز کی آر یہ ہوتا ہے بچے جاتے ہیں جا کر گندے کچرے میں سے جا کر چیزیں تلاش کرتے ہیں شاید کچھ کھانے کی چیز مل جائے خاید کوئی ایسا فال مل جائے جو خراب نہ ہو اور جو ایسے پھینک دیا گیا اس طرح جا کر لوگ تلاش کرتے ہیں اور انہیں پرواہ نہیں ہیں اب جا کر دیکھیں گوشت کس جگہ پر پہنچ گیا ہے اب بارہ سو سے بھی اوپر مطن چلا گیا ہے کوئی خواب میں سوچ سکتا ہے کہ ہم مطن کھائیں گے بیپ جو ہے مرگی سے مہنگا اور مرگی جو ہے سبزی سے مہنگی سبزی بھی مہنگی سبزیاں ہر چیز سے مہنگی دالیں مہنگی ہر چیز مہنگی ہوگئے مجھے بتائیں لوگ کھائیں کیا شیخ رشید صاحب نے بھی پرسوں کو انٹرویو دیا انہوں نے بھی یہ بات کیا انہوں نے کہا اب آگے جو حکومت کا ٹائم رہ گیا ہے اس میں وزیراعظم کو دینا پڑے گا ریلیف کچھ کرنا پڑے گا عوام ہر چیز ہم وزیراعظم سے توقع بیٹھتے ہیں تو تمام ادارے جو ہیں ان کو کام کرنا ہوگا مافیا راج کر رہی ہے آپ مافیا کا سر نہیں کچلتے ہیں اب مافیا کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے پہلوں میں بچھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم مافیا کے ساتھ بھئی حکومت سے اس بات پر توجہ دے اگر مہنگئی کرنے والی خیرہ اندوزی کرنے والی مافیا قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں یہی کہا تھا ہم بالکل قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں یہی کہا تھا کہ بھئی زخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں زخیرہ دوزی کرتے رہتے ہیں اور لوگ بھوکے مرتے رہتے ہیں یہاں ایک بندہ نے جو بہت ایک حکومت کے ساتھ حکومت کی پارٹے کے ساتھ کام کرتا ہے اس نے کھل کر کہا ہے کہ بھئی مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایک وفا کی وزیر نے مجھ سے کہا کہ تین لاکھ روپے دو نوکری دیں گے تو کیا ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ چیزیں فیار ہو رہی ہیں لوگوں کو نوکریہ نہیں ملتی ہیں جو ہیں وہ بک رہی ہیں کہاں ہیں کس جگہ پر نوکریہ مل رہی ہیں لوگوں کو اس خراب صورتحال کا تو نوٹس لینا ہوگا نا وزیراعظم خود جا کر بیٹھتے ہیں کہ بھی نوکریوں کے معاملے میں میں بیٹھا ہوں مجھے بتاؤ کہاں کہاں نوکریہ اور میں اپنے طور پر بھئی وزیراعظم اپنی ٹیم بنا رہے ہیں کہ یہ انٹرویو لے گی یہ پاس کرے گی جو پاس کرے گی وہ نوکریہ لے لیں گے نہیں کرتے نا تو لوگوں کو نوکریہ نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو گھر نہیں مل رہے ہیں لوگوں کے گھر اجارے گئے لوگوں کے گھر بلڈوز کیے گئے لوگوں کے روزگار چھینہ گیا لوگوں کے پتھاریں ہٹا دئیئے گئے سارا کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوا ہے اور آر لے لیتے ہیں کہ فلان کے کہنے پر فلان کی اشارے پر ہوا ہے آپ نے کیا نا جناب بلڈوزر آپ نے مگوائے تھے آپ نے چلائے تھے میں کہتا ہوں کہ فرض جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور حکومت کی اوپر کی سطح پر بھی لا پروائی ہے ڈجری سطح پر بھی لا پروائی ہے ملکل آخری سطح پر بھی لا پروائی ہے ایک اور آر پاکستان کے سارے سسٹم کے اور ہارنگ کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں ہم آوائد کر رہے ہیں بہت خستہ حالی کا شکار ہے ہماری ریلوے ہماری ریلوے جو انگریز نے بنائی تھی وہی ہے ہم نے انگریز کی بنائی ہوئی جو ٹریکس سے ان کو کم کیا ہے ہم نے بڑھایا نہیں ہم نے ویسٹرن بینک پر گئے تھے نا 65 کی جنگ کے بعد ہم نے تائے کیا تھا کہ ہم دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر ریل کی پٹڑی بچھائیں گے اور ہم نے جیک آباز سے جو ہے وہ ایک اور پٹڑی بچھائی اور ہم جیک آباز سے آگے روجان میں راجنپور میں فازلپور میں یامپور میں اور اس طرح سے آگے ڈی جی خان میں اور کوٹ ادو تک لے گئے اور آگے بڑھا کر لے گئے لیکن ہم نے اس کو دیکھا ہے وہ جو پٹڑی بچھائی گی تھی جو یایہ خان کے دور میں کام شروع ہوا تھا آیوب خان کے دور میں شروع ہوا تھا یایہ خان کے دور میں وہ تکمیل کو پہنچا تھا کیا ہم نے اس پٹڑی کو دوبارہ پلٹ کر دیکھا ہے یہ ہم نے نیا کام بڑھا کیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو پٹڑی انگریز کے دور میں بچھائی گی تھی ہم نے انہی پر ایک تفاہ کیا ہوا ہے وہ جب کوئی آ کر کسی آ کر کسی حادثے کا شکار اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہوتی ہے یا کوئی دہشت گدلی کی کاروائی ہوتی ہے پٹڑیاں اکھر جاتی ہیں ان کو دوبارہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی کو ہی چلاتے رہتے ہیں ہم اب تک انگریزوں کی بچھائی ہوئی ریلوے لائن پر اب بھی ہماری گاڑیاں چل دیں گے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آپ دیکھیں جس طرح کی ٹرین چل رہی ہے ہمارے ایتھی ساؤت ایشیا کے اندر اس کی کیا صورتحال ہے یعنی آپ حیران ہو جائیں گی کہ کس طرح سے میں ہم نے سفر کیا تھا دیکھیں سترہ سو سات کلومیٹر سفر ہے کراچی سے اسلامباد کا اور سترہ سو ستاون کلومیٹر ہے بیجنگ سے شنگائی کا ہم نے بیجنگ سے شنگائی کا فاصلہ تین گھنٹے میں کیا ٹرین کے اوپر ہم جہاز پر یہاں جاتے ہیں تو دو ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں تین گھنٹے میں ہم نے ٹرین پر سفر کیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم سفر کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی ہمیں آس پاس کے سین بھی نظر آئیتے ہیں ہم شہر بھی دیکھ رہے تھے لیکن گاڑی گزرتی ہوئی چل جاتی بہتی ہوئی جا رہی تھی اور لگتا تھا کہ گاڑی چل رہی ہے ہم اس سارے سسٹم کو نہیں کر رہے ہیں ہم چیزوں کو اور ہالنگ نہیں کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر کرپشن اس کے تہے میں جم چکا ہے ہمارا جو چیزوں کو خراب کرنے کا عمل ہے چاہے وہ ہمارا ریلوے ہو چاہے ہم نے سٹیل میل کو بند کرنا مناسس تمجھا ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان کے حالات بس سے بہتر ہو چکے ہیں اور اب بھی بھی لوگوں کا کلا جائے تو بہت بڑی بات ہے چوبیس گھنٹے بھارت کے خلاف دشمنی کرنے والا ملک آج روٹی کے لئے محتاج ہے لوگ کودوں کے ڈھیر کے اوپر سے روٹی تلاش رہے ہیں پھر بھی انہیں روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہر طریقے کی مصیبت پاکستان کے اوپر آ گئی ہے مگر وہاں کی فوج اور وہاں کے حکمانوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کس طریقے سے انہوں نے دشمنی میں بھارت کے ساتھ اپنے ملک کا کیا حال کر لیا ہے اگر آگے چل کے پاکستان نہیں سوز رہا تو اسے بھی گندے حالت پاکستان کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں آگے جا کے لوگ ہی ان کی گردن پکڑیں گے کس طریقے سے تم لوگوں نے ہمیں سڑک پہ لا دیا دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے آم لوگوں کے لئے